رہوڑی میں مندر پر حملے کے واقعے پر شیرمن قومی اقلیتی کمیشن پاکستان چھیلہ رام کیولانی کا نیچی ٹی وی کے ریپورٹر کی جانب سے ریپورٹر دیارام دربار رہوڑی پر حملے اور ہندو برادری پر فائرنگ شدید رنجو گم کا اظہار اور واقعے کا سکت نوٹیس لیا گیا چھیلہ رام کیولانی کی ڈی ای جی سکھر جاوید احمد جسکانی سے ٹیلی فونک رابطہ اور واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی اور کہا واقعے میں ملوث صحافی کو فوراں گرفتار کر کے اس پر سکت ایکشن دیا جائے اور ہندو برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے چھیلہ رام کیولانی کی جانب سے پوچھ ہندو پنچائد روہڑ کے مکھی صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا جبکہ واقعے پر اصحار افسوس اور جلد کاروائی کی اندھانی کرائی گئی چھیلہ رام کیولانی نے کہا کہ بارش رب کے حکم سے ہوئی ہے اس پر کسی کا بھی اکتیار نہیں بارشوں کے باعث لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مندر کے حدود سے پانی آنے پر آپ مندر پر حملہ کریں اور پوری ہندو برادری کو حراسہ کریں چھیلہ رام کیولانی نے مزید کہا کہ صحافی برادری کی جانب سے ہمیشہ ہندو برادری کی آواز بلند کی گئی ہے ہر مسئلے میں صحافی برادری اکلیتوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے پر آج اس صحافی نے نہ صرف ہندو برادری بلکہ پوری صحافی برادری کا سر شرم سے جھکا دیا ہے لہٰذا واقعے میں ملوث شخص کو سکت سزا دلائی چاہے گی اس نے نہ صرف اکلیتوں کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ پاکستان میں مذہبی ہم اہانگی کو بھی نقصان پہنچایا ہے موسیقی